بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین لو دران سے رانا صاحب کا دوسرا سوال لیتے ہیں اچھا راک صاحب سردی کافی ہے تھے جڑیاں نے بکریاں نے انہوں نے بچے نے کوئی جو تازیس ہوئی ہیں دو گاما میں نے انہوں نے بکریاں وغیرہ واسطے کوئی لکورٹ چیز جڑی گرم ہوئے انہوں نے میں دے دیا کرا مطلب ٹیک ہے وغیرہ مجھے پاہ کے بندہ موچ راکی ہے تھے پاہ دن دا ہے کوئی لکورٹ فارم دے گرم چیز جڑی انہوں نے دس دے ہو تو دوسرا تازیس ہوئی گاں ہیں ٹھیک ہے جی تے انہوں نے واقس سے انہوں کوئی چیز دس دے ہو باقی ٹھیک نہیں ہے گند شاند بھی انہوں نے سٹنے ہیں یہ تو دوسرا تیسرا سوال ہے پہلا دوسرا سوال لیتے ہیں بکریاں سردی سردی میں رانہ صاحب کا دوسرا سوال لیتے ہیں تیسرا بعد میں لے لیں گے رانہ صاحب بھول گئے ہیں کہ ایک وقت میں ایک سوال کیا جاتا ہے رانہ صاحب کو پھر میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے خدا کے لیے ایک وقت میں ایک سوال کر کے انگلی اٹھا لیا کریں پھر دوسرا کر لیا کریں پھر تیسرا کر لیا کریں پھر چوتھا کر لیا کریں جتنے مرضی سوال کریں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا چونکہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے ایک ٹاپک اس سے ہٹ کے آپ ایک میں سارے انٹرمنگل نہیں کر سکتے کہ بکریوں کا بھی بتاؤں پھر نئی تازہ بینس کا بھی بتاؤں دوسرے بھی بتاؤں یہ سارے نہیں میری جان یہ آپ پلیز بھول گئے ہیں اور کافی دنوں بعد کیا ہے اس لیے شاید بھول گئے ہیں تو ایک ایک کر کے سوال کیا کریں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا تو رانہ صاحب دوسرا سوال ہے آپ کا کہ بکریوں ان کو سردی میں آپ لیکوڈ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیں لیکوڈ میری جان تھوڑا سا دیسی گھی لے گے اور یہ تارہ میرہ کے مرنڈے بنائیں تارہ میرہ کے یا آپ اس کے تیلی جو تھی یہ تیل ہوتے ہیں ان کے مرنڈے بنائیں اور مرنڈے کھلائیں ان کو یہ بہت ضروری ہے اور اگر آپ لیکوڈ فارم میں لینا چاہتے ہیں تو تیل یا تیل کا تیل یا اس کا السی کا تیل اور بکریوں کو صرف ایک چھٹانک سے زیادہ نہیں دینا اور ہفتے میں ایک ایک چھٹانک دو دفعہ دے سکتے ہیں بکریوں کو اور اسی طرح حصہ بقدر جسہ اور اسی طرح دوسروں کو بھی یا اس کو ونڈے میں ہی تھوڑا سا ڈال دیا کریں گے تو بہترین ہو جائے گا اگر لیکوڈ فارم میں ہی آپ چاہتے ہیں لیکن میرا ارز یہ ہے کہ سردی سے بچانے کے لیے ان کو مرنڈے بنا کے یہ دیں السی کے بھی بنا کے دے سکتے ہیں تارہ میرا کے بنا کے دے سکتے ہیں تیل کے مرنڈے بنا کے دے سکتے ہیں اور خود بھی کھائیں انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی صحت اچھی رہے گی دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ